اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں طاہرہ علی نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر سیال کوٹ پہ باپ نے جائداد کے تنازے پر بیٹے بہو پوتا اور پوتی کو قتل کر دیا آئی جی پجاب انام غنی نے آرپیو گجاوالا سے واقعی کی رپورٹ طلب کر لی گرفتار ملزم کے خلاف سخت قانونی کاروائی کا حکم لاہور پولس قبضہ گروپوں کے خلاف ان ایکشن شہری کا بیریہ ٹاؤن نے واقعہ مکان واگزار کروا دیا گیا شہری نے سی سی پیو لاہور کو گھر سے قبضہ چھڑوانے کی درخواست دی تھی گھر واگزار کروانے پر شہری کا لاہور پولس سے اظہار تشکر سربرا لاہور پولس خلا محمود دوگر کے مطابق شہری کی جمع پونجی کسی صورت ہتھیانے نہیں دی جائے گی اس پی سٹی کی سربراہی میں لاہوری گیٹ پولس لاہور کی کارروائی بارہ سالہ مغوی بچے زین العابدین کو تلاش کر کے برسہ کے سپورت کر دیا گیا مغوی بچے کی بازیابی کے لیے پانچ دن مختلف علاقوں میں مستلسل سرچ آپریشنز کیے گئے مغوی بچے کی باحفاظت بازیابی پر والدین اور اہل علاقہ نے پولس کی کاروشوں کو سراہا انویسٹیکیشن پولس مورڈل ٹاؤن ڈیویزن لاہور نے ڈکیٹ اور چور گینگ گرفتار کر لیا موٹا گینگ کے تین ملزمان سے بیس لاکھ روپے نقدی موبائل فونز اور ناجائز اسلحہ برامد ملزمان کے خلاف تھانہ شادمان سمیت شہر کے مختلف تھانوں میں پچاس مقدمات درج ہیں دوہاری گیٹ پولس لاہور نے پتنگ بازی کا سامان فروخت کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا ملزم تنویر احمد سے بیس پتنگیں اور دو چرخیاں برامد ملزم آرڈر پر پتنگ بازی کا سامان فروخت کرتا تھا کورٹ لقبت پولس لاہور کی پتنگ فروشوں کے خلاف بڑی کاروائی سمیر رحمان نامی ملزم سے پانچ سو دس پتنگیں اور 38 شرخیاں برامد ملزم قصور اور دیگر ازلاح سے پتنگیں مقبا کر سپلائے کرتا تھا ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اٹک پولس نے گمشدہ لڑکے کو ورسہ سے ملوا دیا مزشتہ پانچ دنوں سے لا پتہ بیس سالہ عمر کونسٹیبل محمد افسر کو گھر کے راستے میں ملا عمر کا ذہنی توازن درست نہیں تھا اور اپنا پتہ بتانے سے قاسد تھا اٹک پولس نے دو گھنٹے کی کاوش سے ورسہ کو تلاش کر لیا والدین نے اپنے لخت جگر کو پا کر پنجاب پولس کو ڈھیروں دعائیں ایسے چھو تھانا صدر اکارا عزیز احمد چیمہ کی پولس ٹیم کے ہمراہ منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کاروائی پولس نے 36 کلوگرام سے زائد چرس برامد ہونے پر دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان کے قبضے سے نگدی اور کار بھی برامد گرفتار ملزمان میں محمد عویس اور کلیم اللہ شامل ہیں تھانا صدر اکارا پولس نے امتنائے منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا یہ تیب تک کی ہیڈ لائنز، مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv